یج جروہ ہونے کے بعد یوروپ میں امریکی ہتھیاروں کی بھاری مانگ بریک کریں نیٹو دیشوں نے ایک سال پہلے کی مقابلے دو گنے ہتھیار خریدے With the visuals روس سے خطرے کو دیکھتے ہوئے نیٹو دیشوں میں ہتھیاروں کی ہور یہ حیران کرنے والی خبر ہے امریکہ آپدہ میں افسر کیسے ڈھونڈ رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ سیدھے آئیے اس خبر کے بیچ میں راہل دو ہزار بائیس میں یو ایس نے بیچے دو گنے ہتھیار امریکہ سے نیٹو دیشوں کو ہدھیاروں کے بکری قریب دو گنی ہوئی ہے دھیان سے دیکھیں اب آپ سپلٹ آ گیا ہے ٹھولا زوم ان کرنا پڑے گا Too much of text نیٹو کے سدس سے دیشوں کو چودہ طریقے کی آرمز کی بکری دو ہزار بائیس نیٹو کے سدس سے دیشوں کو چوبیس طریقے کی آرمز کی بکری سعودے کی کل قیمت پندرہ دشمالہ پانچ بلین ڈالر یہاں پر اٹھائیس بلین ڈالر یہ اپنے کھیت میں دو ہزار مچلیاں پال کے ہر چھ مہینے میں تین لاکھ تک کمارے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے وہ یو ایسے ہائی مارز اور ایم ایل آریس خریدنے کا فیصلہ کیا ہے نیکس دیکھئے امریکہ نے پولین کو 116 ایم ون ای ون ای برام ٹائنگ بیچنے کی منظوری دی یود کی شروعات میں وار شروع ہونے کے بعد یوکرین کو 110 بلین ڈالر کی امریکی سینئے اور آرثک مدد سیدھے میں جاؤں گا اس خبر کے بعد 110 بلین ڈالر کی امریکی سینئے اور آرثک مدد سیدھے چلیے یہ پورے پوائنٹرز پلی آن کری اس بریکنگ اور شورٹس کے ساتھ انوش بادور سر کے بات چلوں گا سر ان کی تو چاندی ہو چکی ہے یہ تو چاہیں گے کہ یہ دلمبہ کھچے جتنا کھچے گا اتنا ہیے پیسہ کمائیں گے دیکھیں نشانت آپ تھوڑے دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ آفدہ میں آفسر نونڈ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کروں گا وہ آفدہ میں آفسر نہیں نونڈ رہا ہے وہ آفدہ پہلے create کرتا ہے اور پھر اس میں سے اپنے آفسر نکال لیتا ہے یہ جو آفدہ ہے ان کی created ہے اور اس آفدہ کو create کرنے کا مقصد صرف ایک یہی تھا کہ ان کے جو arms manufacturers وہ لوگ امریکہ کی ایک طریقے سے dominate کر رہے ہیں اور وہ ایک دم سے آگے بڑھتے چلے جائیں آپ دیکھیں گے کس طرح سے ان کے جو shares ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بنتا چلا جا رہا ہے محول اور یہ جو بولٹک کنٹریز ہیں اور وہ تمام کنٹریز جو کی Eastern Europe Eastern Europe کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ Eastern Europe کو یہ خطا ہے کہ Russia نے Ukraine پر حملہ کیا ہے اور Russia کا شاید آنے والے سمیں میں ایسا محول نہ بنے کہ وہ پرانا جو Soviet Union ہے اس کو پورا اپنے طرف خامل سمجھ گیا شیر آیا شیر آیا ایک محول ٹائل کر دیا ہے اب شیر آئے گا کی نہیں آئے گا کسی کو پتا نہیں ہے لیکن بڑی خوابار آج F-35 فائٹر جیٹس کے لیے US کی ریکارڈ ڈیل راحل ویشوز کے ساتھ دکھائیے گا لاکھیٹ مارٹن کے ساتھ US دیفنس کا پانچ سال کا کانٹریک یہ دیکھیں اب آپ امریکہ نے 127 F-35 فائٹر جیٹس کا دیا آرڈر ائر فوس نیوی اور مارین کپس کے لیے US دیفنس ڈیل میں وینو داغسٹین سر کے پاس اس خبر کو لے کر آ رہا ہوں لیکن بہت تیکہ سوال ہے سیدھے آئیے یہاں پر US کی ریکارڈ ڈیفنس ڈیل سیدھے دکھائیے یہ جو میں آپ کو وال دکھا رہا ہوں پلے آن کریے US نے F-35 فائٹر جیٹس کے لیے قریب قریب 8 بلین ڈالر کی ڈیل کیے US نے خود کیے یہ یہ ہمارے پاس بڑی خبر آپ کو دکھا رہا ہوں ایک اور جانکاری جو ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھئے اچھا میں اپنی ٹیم کو ایلرٹ کرنا چاہوں گا میں یہی پر اپنے سٹوڈیو میں آپ کے سامنے اپنی ٹیم کو کچھ بیسج بھیج رہا ہوں جو ابھی ابھی آشیش نے مجھے بھیجا ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے فل ان فائنل گروپ جو ہے وہ اس کو ترنت ایلرٹ پر دیکھے یکرین سے بہت بڑی خبر اگلے پانچ منٹ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ترنت فل ان فائنل گروپ میں یہ خبر کو آشیش نے پاس آن کیا ہے اس خبر پر میں آؤں گا ترنت لاکھیٹ مارٹن کے ساتھ یو ایس ڈیفنس ڈیل کا پانچ سال کا کانٹریکٹ ہے نیکس دکھائیے راؤل فل بول دکھائیے امریکہ نے 127 F-35 فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا ہے نیکس دکھائیے بڑی خبر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یو ایس کو ملیں گے 89 F-35A 23 F-35B 15 F-35C اور یہ جو A-B-C-D ہو رہی ہے اس کے پیچھے کی وجہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ائر فورس نیوی اور مارین کارپس کے لیے یو ایس ڈیفنس کی ڈیل اب میں سیدھے چلتا ہوں یہ F-35 کی A-B-C-D بتانے کے لیے وینود آگستین سر ہمارے ساتھ ہیں سر اسرائیل اسرائیل اور اس کے ساتھ ایک اور کنٹری نے F-35 کے کریش ہوتے ہی اس کو گراؤنڈ کر دیا ہے تو جو انفرمیشن وار ہے جو پروپوگینڈا ہے اس کے تحت اس ڈیل کو ابھی بتانا ضروری تھا جس سے کہ اس کی جو orders pending ہیں کہیں وہ بھی cancel نہ ہو جائیں ایم آرائیٹ سر دیکھیں left hand doesn't know what right hand is doing and یہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ دیکھ آج کے تاریخ میں آپ سوشی بھی fighter جس تو ہوتا کے دیکھیں F-35 کا left wing doesn't know what the right wing is doing ان کا جو order دینے والا جو formation ہے وہ بتانی یہ نیوز کو دیکھ رہا ہے کی نہیں بہت بہت ہی مہتقون بات درشکوں کے لیے اور بتا چھوڑنا چاہوں گا آج کے تاریخ میں کوئی بھی fighter نہیں ہے جو سنگل انجن ہے مک 21 was the last fighter jet انڈین اے فورس میں جو سنگل انجن کا تھا کیونکہ انجن کی ریڈنڈنسی ہونا ضروری ہے انجن ختم ہو جائے گا تو پائلٹ جہاں دونوں ختم ہو جائے گا لو لیول پہ جب انجن فیل موٹ ہو جاتا ہے کوئی وکھلپ نہیں بچتا ہے جس کے وجہ سے سارے جو موڈن فائٹرز ہیں آپ اے فیٹین لے جیے اے فیفٹین دیکھ لیجیے سو مک 29 دیکھ لیجیے سو ترٹی دیکھ لیجیے یا فیل رفرال دیکھ لیجیے سب میں دو انجن ہے یہ ریورس کیوں گئے ان سنگل انجن کیوں لگایا مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ایک انجن فیل وہ بھی جب آپ ورٹیکلی لانڈ کرتے ہیں ایک انجن فیل ہو جاتا ہے it is a fatal accident بٹ میں آپ سے ایک چند سیکنڈ اور لینا چاہوں گا نشان جی اور دو چار چیزیں بتانا چاہوں گا جو میرے مند میں آ رہا تھا کہ میں بتاؤں جو نیوکلیر ٹرائرڈ ہے جو ہوای جاز ہو یا پانی کے اندر سے مارنے والی چمتا ہو یا پھر سرفیس تو سرفیس چمتا ہو وہ تب ہی دیش باہر میں لے کے آتا ہے جب ایک وائلنٹ ملٹی پرانگڈ کنونشنل اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو آپ نے جس ایس 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 کی ذکر کیتی بورائے کلاس جو آلیکزانڈر وہ ایک بار سیل آؤٹ کر جاتا ہے وہ ایک ٹاؤن کے برابر ہے یہ اپنے کھیت میں دو ہزار مچلیاں پال کے ہر چھ مہینے میں تین لاکھ تک کمارے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی